ایک روز ایک صاحبِ ظلفِ دراز نے ہم سے کہا کہ کب یہ سخمبر کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکرِ رسولِ خدا تمہیں بس فاطمہ کی بات ہے حیدر کی بات ہے بس فاطمہ کی بات ہے حیدر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکرِ رسولِ خدا کروں میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے میں نے کیا جہاد پیمبر کا تذکرہ خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو اس میں تو صاف زیغم دعور کی بات ہے اس میں تو صاف زیغم دعور کی بات ہے میں نے سنایا آیا اے تطہیر کا نظور میں نے سنایا آیا اے تطہیر کا نظور میں نے سنایا آیا اے تطہیر کا نظور بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے میں نے نبی کی بتشکنی کا کیا جو ذکر کہنے کے میں نے نبی کی بتشکنی کا کیا جو ذکر کہنے لگے کہ دکھ دی ہوئی رکھ نہ چھیڑیے پائے علی او دوشے بیام بر کی بات ہے پائے علی او دوشے بیام بر کی بات ہے میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر بولے کہ یہ غدیر کے ممبر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے بولے کہ ذکر اور کا عطا نہیں ہے کیوں میں نے کہا کہ یہ تو مکادر کی بات ہے میں نے کہا کہ یہ تو مکادر کی بات ہے حق ہے حق ہے حق ہے